اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل حاج سٹیچنگ این فیبرکس آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں گم سلائی کمپلیٹ سوٹ تو چلو سلائی شروع کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے شروعانی چپکائی ہوئی ہے اور اس کے جنہ بکرم کے ساتھ ہم نے ایک سلائی لگائی ہوئی ہے یہ سلائی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بکرم پہ نہیں ہے بکرم کے نیچے یہ سلائی ہم نے لگائی ہوئی ہے اب اس میں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ آپ کاڑ دینا تقریبا جتنا آپ کاڑتے ہو اس حساب سے ہی کاڑ دینا مطلب ایک بوٹ کا چھوڑ کے پھر یہاں سے آپ نے ٹکے لگا دینا جتنے آپ لگاتے ہو اتنی لگا لو لیکن اس میں تھوڑے زیادہ ٹکے اس لئے آتے ہیں تاکہ یہ کپڑا فولڈ ہونے کے بعد کڑا نہ ہو بلکل بیٹ جائے کیونکہ یہ پھر اس کو کڑا ہونے نہیں دیتا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کڑ بین کو سیدھا کر دینا ہے جس طرح میں نے کیا اس طرح آپ نے اس کو سیدھا کر دینا ہے یہ تو ہوگئی ہماری کڑ بین تیار اب ہم لگاتے ہیں فرنٹ پٹے سوری چاک پٹے چاک پٹے اور کف لگاتے ہیں تو یہ میں نے چاک پٹیاں بنائی ہوئی ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے فیوزنگ میں پہلے کر چکا ہوں اور فیوزنگ کا تو اور کسی کو پتا ہے کہ فیوزنگ کیسے ہی کرتے ہیں تو اس لئے ویڈیو تھوڑا کم کرنے کے لئے میں نے فیوزنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھے سیڈ سے سیدھے سیڈ ملا کے اس طرح آپ نے جو فولڈ کیا ہوا کپڑا بکرم کے طرف اس کو آپ نے کول کے بلکل کناری کے ساتھ ملا کے اس پر اپنی سلائی لگا دینی ہے اس طرح جس طرح میں نے کی ہوئی ہے اس طرح اور پھر جو نا یہ پٹیاں میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ گم سلائی کی ویڈیو بنا کے دکھا چکا ہوں جس میں ہم نے فرنٹ پٹھی کے الگ الگ اور ہر چیز کی الگ الگ ویڈیو بنائی تھی تو یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے دو سود کا اندر رکھے یہ ہم نے آدھے انچ کی پٹھی لیے دو سود کا اندر رکھے اور باقی جو نا توڑا باہر دو سود ریک رکھ کے اس پر سلائی لگا دینی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو ہماری چک پٹھی اس کا ہم نے دو سود کپڑا باہر کے طرف رکھا ہوا ہے اور اس طرح یوں فولڈ کریں گے تو یہ ہمارے دونوں کپڑے لیول ہو جائیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے دونوں لیول ہو گئے اب اس پر آپ نے کیا کر دینے ہیں سلائی اپلائی کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سیدھا سیدھا پکڑ کے اس پر آپ نے سلائی لگا دینی ہے اور یہ رہی ہماری چک پٹھی تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے انشاءاللہ آپ بھی بنا ہوگے تو آپ کی بھی اسی طرح نظر آئے گی اور یہاں سے ہم جو نا یوں سمجھو ہم نام پہ ٹوکی کی سلائی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اس سلائی کی اوپر پھر ہماری ترپائی ہوگی انشاءاللہ آج کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اس کے اوپر ہم ترپائی بھی کریں گے اور اندر سیڈ کی بھی ترپائی کریں گے کیونکہ ایک بھائی نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو نا سر یہ اندر کی ترپائی بھی کرنا سکھا دے کہ اس کی ترپائی میں کیسے کروں تو میں انشاءاللہ آج وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا اچھا یہاں سے ہم نے سیڈھی سیڈ پہ دو سوت کی ایک سلائی لگا دی اور پھر اس کے بعد کمیز آستین کو الٹا کے اس پہ جو نا ہم نے سلائی لگا دی اپلائی کر دی نہیں کیونکہ یہ ہم پکی لپے بناتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ بیس کو جو نا پکی لپے بناو تو بہتر ہے کیونکہ اس میں جو نا ایک خوبصورت یہ آتی ہے تو یہ ہماری چکپٹی تیار ہو گئی آستین پہ ہماری لپے سلائی لگ گئی پکی سلائی لگ گئی اس کے بعد ہم جو نا کف کف چڑھائیں گے تو کف چڑھانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کف جہاں پہ بکرم لگا ہے اس سے تقریباً آپ نے ایک ایک بوٹ کا کپڑا ایکسٹرہ رکھ رہے ہیں اور اس کو اسی طرح ہی چھوڑ دینا ہے اس کو فولڈ نہیں کرنا صرف ایک سیٹ سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے جب سلائی اپلائی کرنی ہو تو اس کو آپ نے اسی طرح کول دینا ہے اس طرح کول دینا ہے جس طرح ہم نے کول دیئے اب ہم کف کو اس کے ساتھ چیک کریں گے کہ آیا آستین تو ہمارا کف سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے یہ چیکنگ آپ نے لازمی کر دینا ہے کیونکہ بعد میں پھر جو نا اگر آپ سیدھا چڑھا دو گے اور کف چھوٹا پڑ گیا آستین بڑی ہو گئی تو آپ کا کف مڑے گا تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے پہلے اس کو میجرمنٹ کر لینا ہے آستین کے ساتھ کف کو تاکہ آپ کا کف اور آستین بلکل سیم ایک ہی طرح آ جائے اور بلکل اس میں انیس بیس اس کا فرق نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کپڑا جو ہے اس کو آپ نے دو سودوائر کے طرف رکھنا ہے آستین سے وہ کیوں کیونکہ یہ گمسلائی ہے تو گمسلائی میں یہ ٹرک آپ کو لازمی اپنانے چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹرک ہے اس میں اتنا بڑا اتنی بڑی اور خاص بات نہیں ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے چھوٹے چھوٹے اس میں کامی ایسا ہے کہ جو بھاریک کام ہے اور اس کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یہ ٹرکس ہیں جو آپ کو کٹنگ ماسٹر اور یوٹیوب پہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے بندے آپ کو نہیں سمجھاتے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ جتنا ہو سکے جتنا مجھے علم ہو میں وہ آپ لوگوں کو سکھا دوں اچھا تو دوسری بات یہ کف جو ہے یہ کف آپ نے کس طرح رکھنا ہے پتہ ہے سیدھے سیڈ کو سیدھے سیڈ سے ملا کے اور یہ ہم نے ایک پتھی لے لی یہ پتھی ہم نے ڈبل فولڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بند سیڈ ہے پتھی کا وہ آپ نے باہر کے طرف رکھنا ہے تاکہ اس کے بعد اس پر سیلائی ہو اور اس کا جو نا کلہ سیڈ باہر کے طرف نہ ہو مطلب باہر ہمارے جو نا دو کپڑے نظر نہ آئیں نیچے پتھی والی ایک ہی نظر آئے اس طرح آپ نے بند بند سیڈ کو باہر کے طرف رکھ دینے اور اس کے بعد آپ نے یہ سیلائی سے اس کو سیلائی سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دو سوٹ اندر کے طرف رکھ کے اس پر سیلائی لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح یہ ہمارے پتھی لگ گئی اب اس پر ہم سیلائی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا تھا کہ یہ آپ کا کلہ سیڈ باہر کے طرف نہ آئے یہ آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ کلہ سیڈ آپ کا اندر کے طرف آئے اور جو بند سیڈ ہے وہ باہر کے طرف ہو تاکہ آپ کا کپڑا ایک ہی نظر آئے دو نظر نہ آئے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بکھرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دینی ہے اس طرف بھی آپ نے اس طرح کے سلائی اپلائی کرنی اور دوسری طرف بھی آپ نے سیم یہی طریقہ اپنانا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا دینی اچھا ڈیئر ویور میری طبیعت صحیح نہیں ہے جو پہلے والی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں بھی میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا کیونکہ طبیعت ناساس تھی کچھ دنوں سے اور تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا عجیب لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں پہلی ویڈیو میں بھی جونا اپنا چہرہ نہیں دکھا پایا ہوں اور نہ دکھا سکتا تھا کیونکہ حالات توڑے ایسے تھے میرے اور ابھی بھی جونا بیچ میں آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے کیونکہ کانسی آ رہی ہے بیچ میں سے کانسی کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو اس وجہ سے اس کے لیے سوری معذرت اچھا ہم نے کیا کر دینے کف کو اس طرح سیدھا کر دینے سیدھا کرنے کے بعد آپ نے یہ جو پٹی ہم نے لگائی تھی یہ اور کف کی جو پٹی ہم نے توڑی دو سوٹ ایکسٹرہ رکھی تھی اس پہ آپ نے یہاں سے سلائی لگا دینی ہے یہ سلائی آپ کمپلیٹ کر دو آپ کا کف چاک پٹی بلکل زبردست طریقے سے تیار ہو جائے گی گم سلائی کی نہایت یہ آسان طریقہ ہے بلکل توڑی سی جو انہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی اور آپ انشاءاللہ بہترین طریقے سے گم سلائی کرنا سیکھ پاؤ گے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ہم کاریگروں نے ٹھیلروں نے اس کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے اس سے ہم نے آسمان بنایا ہوا ہے کہ یہ گم سلائی یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت توجہ چاہیے اور انشاءاللہ آپ یہ کرنا سیکھ پاؤ گے تو یہ ہماری جو انہ کف تیار ہو گئی چک پٹی بھی تیار ہو گئی سیم اسی پروسس پہ آپ نے دوسرا کف بھی تیار کر دینا ہے بلکل اسی طریقے پہ اور یہاں پہ ہماری جو انہ ترپائی ہو گی ادھر اور ادھر بھی ترپائی ہو گی ہماری یہ ترپائی ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم باقی چیزوں کو اٹیج کریں گے پھر اس کے بعد رپائی کریں گے کاریگری کے لائن میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق نائنٹی فائیو پرسنٹ کاریگروں کو گم سلائی نہیں آتی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اچھا یہاں سے ہم جو نجو ہمارے کڈ بنیں گے اس کو بناتے ہیں ویورز بیچ میں باتیں بھی توڑی بہت کریں گے اور سکاتا بھی جاؤں گا نہایت زبردست طریقے سے انشاءاللہ یہاں سے ہم نے سلائی لگا دی سلائی بکرم سے ہم نے نیچے لگا دی نہیں اور پھر ایکسٹرے کپڑے کو کار دینے اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر دینے تو یہ ہمارے کٹ تیار ہو جائے گا وہ اس وجہ سے انہوں نے نہیں سیکھی ہوتی کہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہوتی ہر چیز کوشش پہ ملتی ہے محنت پہ ملتی ہے محنت کروگے تو ملے گا نہ کروگے تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا تو اسی سلسلے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ لگاؤں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکو تو اس طرح ہم نے بٹن ٹیک کو بھی بنا دینے اس کا بھی کٹ بنا دینے جس طرح ہم نے فرنڈ پٹی کی بنائی تھی پھر اس کے بعد اس کو سیدھا کر دینے اور یہ ہماری فرنڈ پٹی اور بٹن ٹیک یہ دونوں ہمارے تیار ہو گئے یہ نیچے چھوٹی والی ہماری بٹن پٹی اور دوسرا ہمارے فرنڈ پٹی ہے جس کو فرنڈ پلاکٹ بھی کہتے ہیں اب ہم یہاں سے کیا کر دیتے ہیں پہلے لگا دیتے ہیں بٹن پٹی یعنی بٹن ٹیک لگا دیتے ہیں بٹن ٹیک کو آپ نے یوں رکھ دینے یوں رکھ دینے اور اس پہ آپ نے سلائی اپلائی کر دینے اور سلائی کس طرح اپلائی کر دینے ہیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ بکرم جو ہم نیچے سے کپڑا فولڈ کر دیتے ہیں اس کپڑے کو کول کے آپ نے بلکل کنارے ٹھو کنارے رکھے اس پہ سلائی اپلائی کرنی ہے بلکل کنارے سے کنارے اور سلائی بکرم سے دیچے لگانی ہے سلائی بکرم بینی آنی چاہیے سلائی ہماری بکرم سے نیچے ہوگی تو ہی ہماری گم سلائی بنے گی تو اس طرح آپ ہماری جو انہاں آئیڈن سلائی بنے گی تو اس کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کہ آپ کی سلائی بکرم پہ نہ آئے اور بکرم سے زیادہ دور بھی نہ آئے ورنہ پھر بھی آپ کا کام خوبصورت نہیں لگے گا بند تو جائے گا لیکن خوبصورت نہیں ہوگا اس پہ ایک وہ بات یاد آئی جنرل زیولک صاحب اللہ اس کو جنت میں علا مقام دے اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنرل صاحب یہ جو گنگی کا ڈیر ہوتا ہے اس پہ نماز ہوتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ بالکل ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ آپ جنرل صاحب پوڑے کی ڈیر پہ کیسے نماز ہو سکتی نے کہا کہ ہو تو سکتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی تو بات یہ ہے کہ آپ گم سلائی بنات تو لوگ ہیں لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح بننی چاہیے اچھا یہ تو ہو گئی چلو خیر مزاک ہماری اچھا اب ہم نے یہاں سے وہ نیچے والی پٹی اٹیج کر دینی سلائی لگا دینی اس کی اوپر پٹی اسی طریقے پہ جو میں بتا چکا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یوں سیدھا کر کے اس پہ سلائی اپلائی کر دینی جس طرح ہم عموماً کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری بٹن ٹیک تیار ہو جائے گی یہاں سے اب اس طرح سیدھا کر کے لیکن اس چیز کا آپ نے ایک دیان یہاں پہ بھی رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے نیچے والے کپڑے ہیں فرنڈ پٹی کو اسی طرح ہی پکڑ کے رکھنا ہے جس طرح میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس چیز کا اپنی لازمی خیال رکھنا ہے اور دوسری بات اگر آپ نیا نیا بنا رہے ہو گم سلائی نیا نیا کام کر رہے ہو تو ایک مربانی کر دیا کرو اس میں توڑا سا توجہ اور آرام سے دن میں اگر آپ پانچے سوڑ بنا لیتے ہو جو ہم کام کرتے ہیں تو مربانی کر دینا گم سلائی دن میں مسئلہ نہیں ہے دو بنا لوں پہلے دن تو بلکل ایک ہی بنا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جلدی اس میں نہیں ہے لیکن یہ کہ پرفیکٹ طریقے سے بلکل زبردست طریقے سے پہلے دن ایک ہی بنا لوں مسئلہ نہیں ٹائم آپ سے کتنا لیں چھ گینٹے لے لیں مسئلہ نہیں کوئی سات گینٹے لے لیں یہ یقین سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا سوٹ آپ سے اگر چھ گینٹے لے گا تو دوسرا سوٹ آپ سڑے پانچ گینٹوں میں بنا لوں گے تیسرا سوٹ آپ پانچ گینٹوں میں بنا لوں گے اس طرح آپ جتنا کام کرتے جاؤ گے آپ کی سپیڈ بڑھتی چاہے گی آخر انشاءاللہ آپ جو عام سوٹ بناتے ہو جو آپ ڈیڑھ گینٹے میں گینٹے میں بنا لیتے ہو یہ گم سلائی کا سوٹ آپ سے زیادہ سے زیادہ دو سوا دو گینٹے لے گا اور آپ بہترین طریقے سے گم سلائی بنانا سیکھو گے تو اس لئے آپ نے کیا کرنی جلدبازی نہیں کرنی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ کوئی بھی کام ہو اس میں جلدبازی نہیں جلدبازی کرو گے تو کام خراب ہوگا احتیاط کرو گے تو زبردست طریقے سے کام ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے زندگی میں کسی جلدبازی کرنے والے کو کامیاب نہیں پایا کیا نہیں پایا کس کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں نے زندگی میں کسی جلدبازی کرنے والے کو کامیاب نہیں پایا اور کسی احتیاط کرنے والے کو میں نے کبھی ناکام نہیں پایا کیا نہیں پایا ناکام نہیں پایا اب اتنی بڑی بات تو اس وجہ سے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اتیات اتیات اور احسطہ آرام سے پہلے پہلا کام ہو تو آرام سے کرو بالکل کوئی جلد بازی نہیں اچھا تو آتے ہیں اپنے کام کی طرف یہ میں نے جو اوپر آپ کو نشان دیکھے جو میں نے نشان لگا دیئے یہاں تک یہ ہماری جو چانڈی ہوگی کڑ بین کی وہ ہم نے وہاں تک کرنی یہ آپ نے لازمی پہلے دیان رکھنا ہے کہ آپ کی چانٹی کہاں تک آئے گی اس کے بعد آپ نے پرنٹ پٹی لگانی اس چیز کا آپ نے یہ ایک پوائنٹ ہے اس میں اس میں آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں رکھو گے یہ آپ دیان نہیں ہے کہ اگر ہو گئے تو آپ کی پرنٹ پٹی کٹھے گی یہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یا تو آپ کا کمیز ادھر ادھر اوٹ ہو جائے گا شال اوٹ ہو جائے گا چانٹی کرتے وقت یہ آپ کی پرنٹ پٹی کٹے گی تو اس وجہ سے آپ نے پہلے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی خاص کار کے گم سلائی میں یہاں پہ چھوٹی سی غلطی اور آپ کا سوٹ خراب چھوٹی سی غلطی کرو گے اور آپ کا سوٹ خراب ہوگا یہ میں آپ کو گرینٹی سے بتا رہا ہوں اچھا یہاں سے امنی سلائی لگا دی سلائی لگانے کے بعد ہماری وہی پٹی کی باری آتی ہے جو میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں وہ پٹی ہم نے نیچے رکھ دینی ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اچھا ایک اور بات اللہ گوائے میں نے پہلے کسی کی گم سلائی دین دیکھی کہ وہ کس طرح کرتے ہیں آیا وہ الگ طریقے سے کر رہے ہیں یا اس طرح بناتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یہ میں آپ کو گرینٹی سے بتا رہا ہوں اور سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں آپ لوگوں کو گر ہو تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتا دے نا کہ آیا ان کا طریقہ الگ ہے یا اسی طرح ہی بناتے ہیں میں تو شروع سے اس طرح ہی بناتا ہوں اور جب سے کام کر رہا ہوں یہی طریقہ ہے میرا اور یہ طریقہ مجھے خود بہت ہی آسان لگ رہا ہے نہایت ہی آسان لگ رہا ہے یہ طریقہ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی یہ طریقہ سمجھا دوں اچھا یہ دیکھ لو یہ پٹی اور جو پٹی ہم نے لگا یہ وہ بالکل ہماری سیم آ رہی ہے اور اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے جو آپ نیچے پٹی لگا ہوگے اس کو آپ نے دو سود باہر کے طرف رکھنا ہے اور جو ہماری فرنٹ پٹی کا نیچے آستا رہی یا بٹن ٹیک کا نیچے آستا رہی یا کف کا نیچے آستا رہی یا چاک پٹی کا نیچے آستا رہی اس کو آپ نے دو سود بڑھا کے رکھنا ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے ورنہ آپ کی گم سلائی نہیں بنے گی ہنڈرٹ پرسنٹ تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے جو ہمارے استر آتا ہے جو نیچے ہم کپڑا فولڈ کرتے ہیں اس کو میں استر بولتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے اپنی زبان کیونکہ ہر کسی اپنی اپنی زبان ہے اپنا اپنا طریقہ ہے لیکن میں اس کو استر ہی بولتا ہوں اس استر کو آپ نے دو سوت بڑھا کے لازمی رکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مجھ سے تھوڑی بہت غلط ہی ہوئی ہے اس میں یہ نیچے والا استر میں نے تھوڑا کم رکھا ہوا ہے اور یہ سلائی آپ دیکھ سکتے ہو میں کتنی محنت سے لگا رہا ہوں اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کہ آپ کا نیچے استر تھوڑا سا بڑھا ہو بڑھا کے ہو دو سوت کم از کم بڑھا کے ہو ورنہ آپ کو بھی اس طرح کی مشکت کرنی پڑے گی جس طرح میں کر رہا ہوں یہ ایک سلائی تھی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی اوپر سے چلا کے نیچے تک لانے کی لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہو اتنی محنت سے مجھے کرنی پڑ رہی ہے وہ کیوں وہ میری توڑی بوتلا پروائی کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے بھی اس کا لازمی دیان رکھنا ہے کہ نیچے والا استر جو آپ کا ہے وہ تھوڑا سا ایک دو سوت بڑھا کے ہو دو سوت تو لازمی ہو میں تو چلو جیسے بھی ہو ایڈجیسٹ کر لوں گا لیکن آپ لوگوں کو بڑی مشکل ہو گی میں نے تو یہ کر کے دیکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہو بلکل زبردست طریقے سے یہ دیکھ لو اگر آپ کو بھی کبھی اس طرح کا سامنا کرنا ہو تو آپ نے اس کا اس طرح ہی اتیاد سے کرنا ہے کیونکہ اگر سلائی ادھر ادھر ہو گئی تو آپ کی پٹی پہ آئے گی کہیں ادھر ادھر آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو میری سلائی بلکل نظر نہیں آ رہی وہ ایک گم سلائی فرنڈ پٹی زبردست طریقے سے بن گئی لیکن آپ لوگوں نے اس کا دیان لازمی رکھنا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے تو یہ ہماری فرنڈ پٹی لگ گئی یہاں پہ ہمارا ٹوکہ بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں سلائی لگا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے اس کی اوپر ترپائی کرنی ہے یہ ہو گئی ہماری سلائی اور ہماری فرنڈ پٹی بلکل زبردست طریقے سے تیار ہو گئی اب اس کے بعد ہماری باری آتی ہے شروانی کے کہ کڑ بین ہم نے کیسے اٹیچ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں نے فرنڈ پٹی پہ آلریڈے میں سلائی لگا چکا ہوں اس کے بعد جنہیں اس کو پریس لگا دیتے ہیں پریس کے بعد اس کو دھو اٹیچ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پریس کرنا ہے ایرن سے آپ نے بہت زیادہ کام لینا ہے درزی کا کام میں آپ نے ایرن سے بہت زیادہ کام لینا ہے اور اس کی لئے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح مشین کے تڑے کے اوپر آپ اپنی لئے اس طرح لگا لو اس طرح کپڑا بنا لو اور ادھری آپ جو نا یہ کام کر لیا کرو تاکہ آپ لوگوں کو بار بار مشین سے اٹھنا نہ پڑے اس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے انسان کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اسی اس کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اچھا یہ ہم نے اس کو ماب لیا لیکن ہمارا حالے میں چانٹی کی جگہ ہے تو اب ہم یہاں سے اس کی چانٹی کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ نشان آپ نے پہلے سے ایک اندازہ لگانا ہے اور چانٹی آپ نے حالے کی اسی طرح ہی کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ شروانی کو بیٹانے میں سب سے اہم کرداری ہے اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اور گلائی اس طرح کی دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن یہ گلائیاں جو ہے یہ الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج تھوڑا کلیئر کر کے بتا دوں شروانی کی شیپ پہ گلائی ہوتی ہے یہ کسی دن جو نہ یہ بہت لمبی بیعث ہے کسی دن اس پہ الگ ویڈیو بنائیں گے کہ کون سی شیپ کے لیے آپ نے کون سی حالے کی چانٹی کرنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ میں اگر اس طرح کاٹ رہا ہوں تو میرے کڑ بین کا شیپ الگ ہے اس پہ آپ نے یہاں سے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ نے اس پہ سی لائی اپلائی کر دینے ہیں یہ آپ دیکھ کر رہے ہیں کسی طرح ہی تو میں کیا بدا رہا تھا کہ کڑ بین کی شیپ پہ اگر میری طرح آپ نے حالے کی چانٹی کرنی ہے جس طرح میں حالے کی چانٹی کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو ایک تکلیف کرنی پڑے گی میری چینل پہ آپ کو کڑ بین کا پیٹرن ملے گا جو میں نے اپنے ہاتھ سے کٹ کے بنایا تھا اور دکھایا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے کڑ بین کی کڑ بین کی پیٹرن کو کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو میری چینل کی وزٹ کرنی پڑے گی اور وہاں پہ آپ کو کڑ بین کا پیٹرن ملے گا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اسی شیپ پہ آپ نے کڑ بین کاٹنی ہے کیا کاٹنی ہے کڑ بین اسی شیپ پہ آپ نے کاٹنی ہے جس طرح میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے تب جا کے آپ حالے کی چانٹی اس طرح کروگے تو آپ کی شروانی بیٹے گی اگر آپ شروانی کی حالے کی چانٹی میری شیپ پہ کر رہے ہیں اور آپ کی کڑ بین کی شیپ الگ ہے تو یقین جانیں آپ کی شروانی کبھی نہیں بیٹے گی اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کیونکہ ہر کٹنگ ماسٹر کا ہر ماسٹر کا ہر کاریگر کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے اور اس پیٹرن کے حساب سے وہ کٹنگ کرتا ہے تو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اب ہم یہاں سے لگا دیتے ہیں اپنی پٹی یہ پٹی آپ نے یوں رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پٹی رکھیں اس پی اوپر ہم سلائی لگا دیں گے اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو سلائی ہماری لگ رہی ہے اس طرح کی سلائی آپ نے لگا دی نہیں جو بردست قریقے سے اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا مجھے بذات خود گم سلائی نہایت ہی پیاری لگتی ہے علانکہ میں نے ایک اور حقیقت بتا دوں میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی پہنا ہے گم سلائی کا سوٹ ایک ہی بنایا تھا اور ابھی بھی شاید میرے پاس پڑھا ہو یہ اس بکرائی پہ ہی بنایا تھا پائٹ کلر کا لیکن مجھے بہت ہی اچھا لگا اس سے پہلے میں نے کبھی گم سلائی کا سوٹ نہیں پہنا یہ حقیقت ہی بتا رہا ہوں لیکن اس دفعہ پہنا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہی لگا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت پہننے میں اس کا الگ مزہ ہے اس کی لکھ الگ ہے نہائیت ہی زبردست نہائیت ہی اچھا لگتا ہے پہننے میں تو یہ ہماری کٹ بین پٹی اٹیچ ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو سیدھا کر رہا ہے یہ جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے اس کو سیدھا کر رہا ہے اور اس کا دیان لازمی رکھنا ہے اور یہاں سے اپنی سلائی اس پر اپلائی کر دینی ہے داگہ ٹوٹ گیا کبھی کبھی یہ مسئلہ آتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اب اس پر سلائی لگا دینی ہے پٹی پہ یہ سلائی مکمل کر لینی ہے اور آپ کا جو خوبصورت کڑ بین گم سلائی ہو جائے گا تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سلائی آپ نے مکمل کر دینی ہے انڈ تک لے کے آنی ہے یہ سلائی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح آرام آرام سے اس کی سلائی لے کے آنی ہے بالکل آرام سے اور زبردست طریقے سے یہ سلائی آپ نے کمپلیٹ کر دینی ہے یہ سلائی کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا چوٹا سا کام رہتا ہے وہ ہے ترپائی اور ترپائی ہم آپ کو انشاللہ دونوں طریقے سے وہ جو اندر کے سیڈ کا کپڑا ہوتا ہے اس کا بھی لگانا سکھائیں گے اور جو باہر کے سیڈ کا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح لگتی ہے وہ ترپائی تو یہ دونوں ترپائی ہیں آج ہم آپ کو انشاللہ اسی ویڈیو میں سکھا دیں گے زبردست طریقے سے انشاللہ تو یہ دیکھ رہو ہمارا کٹ بین ماشاللہ زبردست طریقے سے تیار ہو گیا فرنٹ پٹی بٹن پٹی سب کچھ ہمارا ہو گیا کف ہمارے لگ گئے نہایت ہی زبردست طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سلائی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو زبردست طریقے سے اب ہم کرتے ہیں ترپائی ترپائی میں آپ کو ایک چیز کا ہی دکھا دوں گا باقی سیم ہوئی پراسس ہوگا اچھا یہ جو ہمارا کسٹمر ہے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو کمانڈو داگے سے کر دو اس کی ترپائیاں کمانڈو ریل سے کر دینا تو اس وجہ سے ہم اس کو کمانڈو کی ریل سے کر رہے ہیں اور اس نے کسٹمر نے یہی بھی کہا تھا کہ اس کو بلیک بلیک داگے سے کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے دیکھیں بھی اور کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو تو یہاں سے آپ نے اندر کی طرف سے یہ ترپائی شروع کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو توڑے سے فاصلے پر نیچے کے طرف اور پھر اتنی فاصلے سے اوپر کے طرف آپ نے ترپائی کرنی ہے یہاں سے آپ نے داگا نکال دینے ترپائی کیلئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھا ہے اور اس کو پہلے اس طرح بینڈ کر دینے بینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ کپڑا جو ہے ہمارے یہ کٹن کپڑا یہ کپڑا توڑا موٹھا ہوتا ہے اور دوسری بات آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لٹھا ہے تو لٹھا توڑا ہارڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کلف لگا ہوتا ہے تو اس سے سوئی نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے سوئی بڑی مشکل سے اس سے نکلتی ہے تو آپ نے اس طرح کی یہاں سے ترپائی شروع کرنی ہے بلکل یہی سیم طریقہ ہے اس طرح آپ نے اس کو ترپائی کرنی ہے بلکل اسی طریقے پر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میرے خیال میں بتانے کا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں اس طرح کرو کیونکہ یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح اس کی اوپر والی ترپائی کرنی ہے ٹوکے پر یہ میں چک پٹی کی کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے فرنٹ پٹی کی بھی سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے تو ویڈیو لمبی نہ ہو اس وجہ سے اس کو ایک ہی کر کے میں دکھا دیتا ہوں باقی آپ نے دوسری چک پٹی کا اور فرنٹ پٹی کا سیم یہی پروسس اپلائی کرنا ہے بلکل اسی طریقے پر اور آپ کا انشاءاللہ زبردست طریقے سے گم سلائی سوٹ تیار ہو جائے گا بلکل زبردست طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں محنت توڑی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہ کپڑا ہارڈ ہے بہت زیادہ اور سوئی جو نا آرام سے اس میں نہیں جا رہی ہے توڑی زور مانگ رہی ہے سوئی تو یہ اپنی ترپائی کر دی نہیں اچھا ڈیر ویورز وہی میرا پرانا ایک ریکسٹ کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فیدہ لے سکو اور ایک اور ریکسٹ ہے ڈیر ویورز اگر شیئر کرو تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی تاکہ اور بھی ویور اس سے فیدہ لے سکیں اور اور بھی ویور اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو آپ نے یہ کام لازمی کر دینا ہے یہ تروپائی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہو ہماری تروپائی بلکل زبردست طریقے سے کمپلیٹ ہو گئی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے تروپائی کرنی ہے یہ طریقہ ہی اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کر دیتے ہیں نیچے کی تروپائی کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل زبردست طریقے سے ہماری چک پٹی لش پش ہو کے تیار ہو گئی تروپائی کر رہے ہیں اب آپ نے اسی طریقے کو الٹا کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو اندر کے طرف رکھ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم یہی طریقہ آپ نے کرنا ہے اس ویڈیو کو میں نے تھوڑا سلو کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں اور آپ لوگوں کی سامنی سے سکیں اگر میں نہ بھی بتاؤ تو بھی آپ سیکھ سکو یہ ہماری نوک ہے یہ جو میں نے دیکھا دیئے اور اس نوک سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوک ہے اس نوک سے آپ نے تروپائی شروع کر دینا ہے یہ نوک یہ طریقہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اسی طریقے پر اور یہاں اس نوک کی طرف آپ نے آنا ہے جو نیچے کا نوک اس کے طرف آپ نے یہ تروپائی کر دینا ہے یہ تروپائی ہماری اندر کی سیٹ پر ہو رہی یہ باہر کی طرف ہماری نہیں بکے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نوک تک آیا اب ہم نے وہ دوسری نوک تک جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ہماری جو پرنٹ پٹی تھی اور چاک پٹی یہ نوک میں بنیتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی نوک تک آ کے آپ نے پھر جانا اس نوک پہ آنا ہے اور یہاں سے تروپائی شروع کر دی نہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہایتی آسان طریقہ ہے بلکل بھی مشکل نہیں یہ نوک ہمارے اس کے ساتھ اتائچ ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت طریقے سے یہ اندر کی طرف ہی ہو گئے باہر کی طرف آپ کو کچھ نہیں دیکھے گا اور اندر سے یہ تروپائی ہوگی ہوگی آپ نے اس کو یہاں کنارے تک لانا ہے اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جہاں تک ہمارا ٹھوکا ہے وہاں تک کر دینا ہے تو ڈیر ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاللہ ہم نے پلائٹ کے ٹھوکے کے ویسے تروپائی کرنا ہے آپ لوگ انشاللہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا یہ پسند آئی ہوئی ہے بس اس کو آپ لپیٹھوں یہ سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح ہے یہ اس طریقہ ہو چکے بردہ آپ اس کو اوپر اوپر ہوگا تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر لکھا دیا اور اس کے بعد یہ ہماری پرپائی مکمل ہو گئی زبردست طریقے سے ہمارا سود بن گیا تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھیں اور اسی پر آسکے رہیں بیلتے رہی اور خوش رہیں